موسیقی ایم ایف کے تاز جانے کا کوئی ارادہ نہیں انہوں نے جو حکومت نے ٹیکس اگزمشنز دی اس کو ڈیفنڈ کیا اور کہا کہ اس کا مقصد جو ہے وہ ٹیکس نیٹ بیس کو بہانے کا ہے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے گا اور اسی وجہ سے ریٹ کم کیا گیا ہے اور ایک امبشیف پلان ہے جو آگے چل کے یہ بیتر ہوگا انہوں نے کہا ذراہ مبادلہ کے در خائر ہے وہ تیس جون تک اس میں خاترخواہ اضافہ ہوگا ایک بات کہ انہوں نے ایک کریڈٹ لیا کہ دیس ہزار میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں شامل کی اس کی پروڈکشن زیادہ ہوئی پاکستان اس پانچ سالہ دور میں اور انہوں نے اس بات پہ ایک سوال جب ان سے ہوا کہ پاکستان میں جب حکومت نے جب پی ایم ایلن کی حکومت نے جب یہ اکتزار سنبھالا تھا تو اس وقت سرکول اڈرٹ کی پوزیشن کیا تھی اور اس وقت وہ بہت زیادہ شوٹ کر گیا جس پر انہوں نے یہ آرگومنٹ دیا کہ کیونکہ بجلی کی پروڈکشن زیادہ ہوئی ہے اس وجہ سے سرکول اڈرٹ بڑا ہے اس پہ بھی ہم اس پروگرام میں بات کریں گے لیکن ایک اہم چیز یہ کہ جو یہ آخری بجٹ ہے مسلم لیگ نواز کا خاصہ برشف ہے اور جو بھی حکومت آئے گی چاہے مسلم لیگ نواز دوبارہ حکومت برانے میں کامیاب ہی گیا تو بھی حکومت آئے گی اس کو اس کو فالو اگر کرتی ہے تو کافی کام کرنے کی ضرورت ہے اس پہ کافی جو محلین ہیں وقتی یہ رائے دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ٹیکس ریٹ کو کم کیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ ٹیکس نیٹ میں لائیں اور اس سے جو پاسہ حکومت پاکستان کے سازانے میں نہیں آئے گا اس گاب کو کس طریقے سے آپ پورا کریں گے مہرحال یہ حکومت کی پولیسی ہیں جو آگے چل کے کہ جو بھی نئی حکومت ہوگی وہ کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرے گی یا فالو کرے گی وہ دیکھنا پہ رہے گا اس وقت اس پر بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سلام بات سٹوڈیو میں ڈاکٹر آبت سولاری صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں ایس ڈی پی آئی سے تعلق اثر کریکٹ بھی فائن رانگ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے زاہود لطیف خان صاحب ریزیڈنٹ ہے راول پنڈی چیمبر آف کامرس کے بزنسمن دی ہیں سلام بھی بہت شکریا پھوڑی دیر میں داکٹر شمائل ایک 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 اینکانومس ان بزنس پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ حاروال اکتر صاحب جو کہ مشیر ہیں رابی نہیں ہوگی وزیراعظم کے ان سے بھی ہم گفتگو کریں پروگرام میں اور تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں آپ کی جانب میں آتا ہوں آپ کاروبار کرتے ہیں بیزنس کمیونٹی کو رپیزنٹ کرتے ہیں اور حکومت نے اس وقت جو بجٹ دیا کیسے دیتے ہیں بیلنس ہے ایمبیشیس ہے یا مزید کوئی اس میں بہتری کی گنجائش ہے جی بہت شکریہ میں سبجھتا ہوں کہ جو بجٹ ہے یہ بڑا پازیٹیو ہے یہ ایک امپٹس دینے کے حوالے سے بیزنس اور اکانومک اکٹیوٹیز کو جنریٹ کرنے کے حوالے سے یہ ایک پازیٹیو سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ پہلا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بیزنس کمیونٹی کی سپیشلی ریولپنڈی چیمیونٹی کی جو دیمانڈ تھی جو تجابیز تھی سفار شاہد تھی وہ کو کافی حق تک گورنمنٹ ایکشپٹ ہے جس کے لیے ہم شکر گزار بھی ہیں ساتھ ساتھ کیونکہ میں کپٹل مارکٹ سے بلان کرتا ہوں اور آئی ایسی ریٹ کوئی رپریزنٹ کرتا ہوں تو ریٹ کے حوالے سے یہ کپٹل مارکٹ کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے اناؤسمنٹ کی ہیں اس بجٹ کے اندر وہ بھی ایک بہت ہی خوش آئین ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ایسی سٹیٹویشن جو ہے بیزنس کی آئیندہ جاکی بیتر ہوگی جہاں تک تکس ریٹ کم کرنے کے حوالے سے بات ہے میں سکرین مہینوں میں سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس ریٹ کم کرنے کے باتے لفظ ہوگا وہ ٹیکس ریٹ کو ریشنلائیز کرنے کا ہوگا کیونکہ انہیں ٹیکس ریٹس اورڈی بہت زیادہ ایسی ریشنل تھے ان کو ریشنلائیز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور بہت سے چیز کی دمان کی اور ہم یہ ایک رائی درکشن کے اندر ایک دام ہے آپ نے جو کہا کہ آپ کی تجاویز مان لیں کوئی ایک دو بتائیں گے جو آپ نے تجاویز دی اور وہ تسلیل کر لیے یہ تو جو ٹیکس ریٹ کو سلاش کرنے کے حوالے سے تھا آپ کو پتہ ہو کہ پرامیشتر صاحب نے آج سے کچھ حرصہ پہلے کی اس کی رانشمنٹ کر دی جو اب بجت کے صورت میں اب عملی آیا ہے یہ بھی ایک دمانٹ ہے بسیکلی ہم یہ سنیتے تھے کہ اگر ٹیکس نیٹ کو بڑھانے ہیں ٹیکس ایم بٹ کو اپنے لوگوں کو لے کر آنے ہیں اس کے لیے ٹیکس ریٹس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے اس میں ایک آگومنٹ ہے ہم کل بھی اس پر بتگو کر رہے تھے وہ یہ کہ آپ نے جب اگزمشن دی یا آپ نے سلاپس کم کی جو بھی اس کو آپ نام لے رہے ہیں تو اس سے جو ٹیکس نیٹ میں لوگ تھے وہ نکل گئے اب نئے لوگ آپ کیسے شامل کریں گے جس کی تنخواہ ایک لاکھ ہوتا کی اور اس کو آپ نے اگزمشن ہنڈر پرسن دی یا جس کی چار لاکھ کی اس پر آپ نے وہ ٹیکس پیئر بہت کم کر دیا تو پھر لوگ کہیں کہ وہ لوگ کو نکل گیا تو پھر گورن کیسے ہو گا یہ دیکھیں جب کا ٹیکس کا جو بریکٹ کو بہایا گیا وہ جب بریکٹ کو فعل کرتے تھے ان کو ٹیکس لگانا جیتا ہے وہ ایسی جاتی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ملک کے اندار آپ ایک لائیولی ہوت چلا رہے کیلئے گھر کے سرچے چلا رہے کیلئے ایک نئے نوم آنٹ کی ضرورت تو ہوتی ایک تو یہ پرانکہ جس نے ساتھ ہی ساتھ دیتا ہے کہ جو اگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں ان کو حسنل کا بہت زیادہ سامنا کرنا پر تھا وہ بہت 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 بری ڈمان پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں انہیں ایک بی آر کی پاورز کو کسی کے جگہ پر کرٹیل کی ہے فر ایسیمپل سلسٹرز کی پاورز ختم کی ہیں فورٹی بی وارہ کے حوالے سے اس کے علاوہ جو نوٹفیکیشن جاری کرنے کا معاملہ اگل فرگو گورنمٹ کے پاس لے گئے ہیں تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پرنل کرنے جو رویے تک اس کی وجہ سے آگے کل کے جو ہے ٹیکس نیک میں لوگ میں آئیں گے اور جو ریان ٹیکس پیئر ہیں لیکن پاس ہی تمہارے ہیں تو ان کی گھرہ تاں کیا جا رہا ہے جو ہم سمجھتے ہیں جو چھیک ہے اس لیے ہی تکا کے لوگ ٹیکس نیک میں آئیں بچ ساتھ ایساتھ اگر جو انویسٹن ٹیکس پیئر کی عزت ہوگی اس کو سیٹسفیکشن میں جو چندے دیتا ہے چھیک ڈاکٹر سلیلی صاحب ہر حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے پہلے سے بہتر کر دی اکانومی کو اور اس کے کئی پارامیٹرز ہوتے ہیں یارٹ ٹیکس ہوتی ہیں آپ اس طریقے سے میزر کرتے ہیں اسے کہ واقعی اکانومی بہتر ہوئی ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ جو گو ٹیٹ جو ساتھ ایساتھ پارٹی کے دور میں وہ چاہتی ست سے کم تھا اب 5.8 ہے اور آگے اگلے سال کے لیے جو ٹارگٹ ہے وہ پلس سکھ پرسنٹ رکھا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری طرف ہم دیکھیں تو جو آپ کا ٹریڈ ایم بیلنس کا ڈیسسٹ تھا وہ کافی بڑا ہے سولہ بلینڈ ڈالر تھا جب یہ آئے اور اب میرے خیال میں اس وقت چھبیس کے قریب کھڑا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے تو سہمانا کیا ہے اکانومی کی بہتری کو جانچنے کے لیے کہ 2013 میں جب حکومت آئی تو اکانومی یہاں پہ کھڑی تھی اور اب یہ حکومت آخری سال ہے یا آخری چند ماہ ہے تو اکانومی اس جگہ کھڑی ہے اس سے پہلے میں تھوڑا سا جاپ کو بھی پیشہ سال کیا تھا اس میں اکھڑکی سے کریکشن کر دی جو ودیوہ جنہیں جو اپنے تقریب میں اس کیا تھا پہلے میں کہا تھا کہ بارہ لاکھ رو پہ تک جو میں جنگے ان کو ٹیکس اگزمشن ہوگی اور اچھوی میرا خیالہ سچے کو میں دے میں دے رکھتے ہوئے کہ پانچ لاکھ ٹیک ریٹانز کم ہو جائیں گی اب ایک سنڈالک ٹیکس وہ لگا دیا گیا ہے وہ یہ ہے ایک ہزار روپیا اور دو ہزار روپیا تو دو بریکٹس دلا دیا گیا ہے جن لوگ کی آمدنید یہ ہے وہ ہاتھ چاک روپے ٹیک ہے وہ ایک ہزار روپیا ایسا لانا کی ٹیکس دیں گے اور جن کی دارہ لاکھ ہے وہ دو ہزار روپیا سنڈالک ٹیکس دیں گے تو اس طریقے ہوگا کہ کم از کم ان کو ٹیکس ریٹانز بڑھنا ہوگی وہ جو لان فائنل کا ہو رہا تھا کہ فوری پہ تل ہو رہی ہے تو وہ ٹیکس ریٹان لیں دیں گے اور پالے سے بہت کم آتی ہے پانچ لاکھ اور فائد اور نان کا ٹیکس پہ کے لے جائیں گے وہ نہیں ہوگا اس کے باب جو نظر آتا ہے کہ تھوڑا سا ریلیف کن رہا ہوگا جو ہم نے اسی پہنے کیلپیلیشن کی تھی ان کی سالانہ اندھنی بارہ لاکھ تھی ان کو پچھ لٹ جب ہوا گمشل تو ان کو سات ہزار روپیا سالانہ کی تقریبا مچھت ہوتی تھی تو دو ہزار اگر میں دے دیں گے تو ابھی بھی ان کو تقریبا انہابل ہزار کی جو بگت ہے وہ ہو رہی ہوگی بیسرہ جب ہم اس بیجت کو دیکھتے ہیں اور اپنے اکانومی کا پوچھا انڈکیٹر کی جو بات کی اڈکی کچھ انڈکیٹر کی پیسے تھے جیچنال آپ کو دوہزار تیرہ کا مقابلہ بھی ان کو ہو ہوئے نگر آتے ہیں تو جہب آپ دوہزار تیرہ میں دے اکانومی اس کو دیکھتے ہیں تو دوہزار اٹھارہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نگر آتا ہے کہ انفریشن جو تھی اس نے کمی ہے آپ کو نگر آتا ہے کہ فسکل دیفیسٹ نے کمی ہے آپ کو نگر آتا ہے کہ جو twitter target sector تھا اس نے گروپ ہے تو اسی چیز امارت لیکن اکانومے کو کبھی بھی آپ صرف آسانوں میں نہیں ڈسکرس کر سکتے اگر ہم 2013 کو دیکھتے ہیں تو پیدرس پارٹی کو جو پرابلم آئی تھی اس کو پرابلم آ رہی تھی دہشت گردی تھی اس کو پرابلم ہی 2010 کے پردس کے سلسل میں آئی اس کو پرابلم جو تھی 2011 کے پردس کی آئی اس کو جو پرابلم تھی اس کے دور میں جو تیل کی کینٹی تھی ایک سو ستالیس جوالے پر بارل تک آتوج گئی تھی اور یہ تو جو حکومت اس پر تھی دوہ دار تیرا میں وہی ہونا پہ دیکھے ہمیں دیکھنے کو ملا دوہ دار تیرا سے تھا تک کہ اگر ہم معاظنہ کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ میں چیز دیزاسٹر نہیں تھا یہ بھی دہشت گردی اس پر بھی امپوریمنٹ تھی لیکن اتھے حکومت کو جو مجھے تیاریم جہاں وہ پلٹیپل انسٹیبیلیٹی کارا اور جو ملک میں ایک سیاسی کشمہ کشم سے اچھی تناہتا اسے جکے بھی طور پر ایکوانومیو کو بری طرح ہٹ کیا بہنے حکومتوں جو چیز نہیں حل کرتا ہی وہ تھی آپ کی اور گئے ہو کہ اس بجت میں بھی آپ کو نظر نہیں آتا ہے اس کا فارمولہ شاہد جو اگلی حکومت آئے گی اس کو بھی یہ درستہ دائر ہو گیا کرنا دکھتا کہ ایک پلٹیپل کنسپنسس نہ آئے وہ ہے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی پرپارمنٹس تو اس بجت میں آپ دیکھیں کہ پی ایک سیس کے بارے میں کوئی دکھر نہیں کیا گیا اگر پی ایمال ہم حکومت میں آتی ہے یا دوسری پارٹی حکومت ملاتی ہے تو اس کو بھی پاکستان سچین مل اسی طرح سے تنگ کرے گی جیسے کہ ان کو یہ پیپس پارٹی کو کر رہی تھی اس کو بھی پی ایو اسی طرح سے تنگ کرے گی جیسے کہ کچھ دو حکومتوں کو تنگ کر رہی تھی اور دوسری جو چیز جو کہ اس بجت میں نہیں ہے اور اگلی حکومت کے وہ دول آکے ہاتھ کرے گی وہ انہوں نے جیسے پر ایڈٹ ہے جو کہ اب جو پاور اول دن کمپنی کے پاسے کو ملائے کے اب یہ ایک ٹرین رکے پہ پہنچ گیا ہے اچھا یہ جو آرگومنٹ دیا انہوں نے کیونکہ بجلگی نے ہم کو ٹھیک دیا وہ بچیہ دیا ہے کہ آپ کے تقریباً 32 کی طرف دن ٹرانسپیشن اور دسٹیبیشن لسز یعنی ایک والتی لیود اس میں سراخ ہے اس میں سے ایک تائی جو ایک پانی لکے جاتا ہے تو جوتے آپ دیو میریشن بڑا کریں گے اگر ٹرانسپیشن اور دسٹیبیشن جو ٹرشنل انسا سٹر وہ ٹھیک نہیں کریں گے کریں گے جتنے بڑت اس پر بنےار ہو یہ جو ٹھیک ٹھیک ہے یہ ٹیپ دسٹیبیشن میںabet بھ Life ہو گیا ہے میں نوٹ آجاتے ہیں ٹرانسپیشن میں آپ کی اتارانگارے آجاتے ہیں نوٹ ایک ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہزارہ ہے کیوں میرے یستہارہ اس کرنی یہ بھی ہے کہ اس حکومت کو بھی اور اگلی حکومت کو بھی جو بھی پائٹی بلاتی ہے بجلی سبسیڈائز کرتے جوا ہوتی ہے تمہیں ایک چیز ہے وہ آپ 10 روپے کی پیدا کرتے ہیں اس کے بعد آپ بیچ رہے ہیں اس کو 7 روپے میں 8 روپے میں 6 روپے میں تو ایسا کاروبار کبھی بھی ایک آخری بات اس پہ براجہ بڑھتا ہوں یہ کہ جب آپ لائن لاؤس ساکتا ساری چیزیں بات کرتے ہیں جو آپ کو اللہ ہوتا ہے 32% آپ نے کہا اور یہ اتنا برانتا سرکچر ہے کہ اس کو بالکل پروفیٹ 100% نہیں کیا جا سکتا تو جدید ممالک جو جہاں پہ وہاں پہ بھی یقینے میں یہ مسائل ہوں گے لیکن ایک acceptable loss کتنا ہونا چاہیئے acceptable loss آپ کے مختلف حالات پہ مختلف ہوتا ہے اگر ہم اپنے پیئر اکان میں اس پہ دیکھتے ہیں لیکن ہم ساوٹیشیا کے باتے ممالک میں دیکھتے ہیں تو یہ 10-12% ہے یہ آپ کا acceptable loss ہوتا ہے لیکن 12% پہ جب آجاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ میں دس سے بارہ دو لو کہہ رہا ہوں Transmission and Distribution loss جو مسئل ہونا پتھر پہ سالوں میں اور مراکواللہ جو اس پہ تھوڑا سب آنے والی اکمیت کو توجہ دینا پڑے گی وہ یہ اپنے کی کوشش نہیں ہے ان اگری جنریشن پہ ہم اس کو جنریشن کے ساتھ اس کو معج نہیں کرتا ہے ان ایکٹی سٹی کی انفرسکچر کو اپنے میں اور اسی اپنے ایک سے یہ آرگومنٹ سے احسنہ ہوگا کہ جو ہی دی سزار دادہ 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 سٹر پر پڑکشن آتی ہے تو سسٹم ٹرپ کر جاتا ہے تو ٹرپ اسی لئے کرتا ہے کہ سسٹم کی کپاسٹری نہیں ہے اس سے زیادہ اٹھانے کی موڑ اٹھانے کی اپنے پڑا سشہ دیتے رہے گیا ہے دی سزار سے لیکن ابھی بھی اس کے وہ کپاسٹری نہیں ہے جس لوگ کے ساتھ ہمیں ہمیں سسٹم میں نہیں دیگی باستل ہو رہی ہے اور اس کو فوکس کرنے کے ذاتے ہیں تو یہ دونے چیزیں جو ہے اس طریقے سے بیجٹ کو آپ کے شامل نہیں ہے تیسی جو میرے چیز تھی وہ دانہ سب پوریمنٹ کے سلسلے میں تھی اس میں اپنے آپ کے پروگرام کے وساکت سے تھوڑی چی بیٹریلز دے سکتا ہے ایک عام شخصیت سے دو میری بات ہو رہی تھی تو ایک بلین ڈالر جو ہے وہ تو آج رات کو آپ کے ایکارڈز کو آ رہا ہے چانہ کمرشل بن کی طرز کے اس کا اشارہ شاید مستر صاحب نے میری پرس کمرش کی دیا تو یہ تقریبا میں دونوں نے مستر صاحب نے اور رانہ سے دونوں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ ایک چون پر تین ارد بارلر جہاں وہ آگے ہوں گے تو تین ارد بارلر کا اور انمنٹ کا چانہ بنک سے ہو گیا اب اس کا فائدہ مدیدہ حکومت کو یا آج لیے آنے والی حکومت کو یہ ہوگا کہ اگر یہ پہتے رین نہ ہوتے آپ کو آنکھ کے پاس جانا پڑتا تو جتنے تیکس ریسولیزیشن جو ابھی فرما رہے تھے جان ساتھ وہ فاریک سارے ریورس ہو جاتی کیونکہ آئامت کے پاس جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے آئامت کا اٹھا کسی پہلے آپ یہ بکائیے کہ کہاں کہاں ساتھ ریبنو پیاد کر سکتے ہیں اور ان کو تو پہلے آپ وہاں سکتے رہے ہیں پھر ہمارے پاس آئے اور یہ ہوگا کہ چائرز کا پاس جانے کا مطلب یہ ہے اب یہ ہوتا ہے تو ہوں گے جو کہ اٹھا کمت چیز نہیں کر سکتے گی جیسا آئامت کے پاس اٹھا کتمان نہیں کر سکتے باہروں کا پیمت مرتعہ رکھتے ہیں چیز نہیں کر سکتے گی لیکن تیم بلین ڈالر جو ہے وہ اتیج جن تک آ رہا ہوگا اور نئی حکومت کے لئے تھوڑا سکتا صحابہ تلیف یہ ہوگا کہ بہت ایسے ریبنو جو ریڈکشن ملی اکتے جو کہ اس بجھے پر پر پوز تے گئے ناظرین ڈاکٹر شمائل صاحب نے میں جوائن کر رہے سوڑی میں ڈاکٹر شمائل صاحبہ بہت شکریہ آپ کو آپ کی جانب میں آپ ہوں ضائف صاحب یہ ایک بات کی تھی صلی اللہ علی صاحب نے کہ پلٹیکل ترمائل تو کیا باقی اس سے کوئی فرق کرتا ہے کہ اگر ترمائل دیکھیں آپ اگر امان خان صاحب یہ دوہوہ اچادہ کے دھرنے کی آپ بات کریں تو وہ ایک سپیسیفک ایریا میں اسلام آباب میں ہے بزنس چاہے اگر اسلام آباب نے بھی کارلمینٹ ہاؤس کے پاس ہے تو جی کے ان افتین یا راول تنڈی میں بزنس اس طریقے سے متاثر نہیں ہو رہا تو مراد کیا پلٹیکل ترمائل سے کون سے لوگ متاثر ہوتی ہے ایکانومی کیسے متاثر ہوتی ہے دیکھیں یہ جد جی کسی ملک کی ایکانومی جب حوالے سے بات کرتے تھا بسکٹ ہوتی ہے کافی ساری ریزنگ ہوتی ہیں جس کے آپ کا آوٹلک ہوتا ہے فیوچر آؤٹلک ہے پلٹیکل سٹیبیلیٹی ہے نور آرڈر سیچویشن ہے بورڈر کی سیچویشن ہے اس کے اندر ایک پلٹیکل ان سٹیبیلیٹی جو ہے وہ بڑا ہی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے باوجود اس کے کہ پاکستان میں بڑے عصے سے مختلف چیلنجز رہے ہیں مختلف قسم کے مختلف چیلنجز رہے ہیں as you know but اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بڑے ریزلینٹ ایکانومی بھی ہے اور ہمارے لوگ بڑے ریزلینٹ ہیں اس کے لئے سے مشلسل ہم لوگ آگے کی طرح بھی بڑھتے رہے ہیں الحمدللہ دو اگر تیرہا ہے کہ اگر آپ جیلیٹی گروہک کی فگر دیکھیں اور آپ کی فگر دیکھیں تو انشاءاللہ اللہ وہ آپ کو مظر آئیں گی کہ وہ امپور سائٹ کے اوپر ہیں اور بھی کئی چیزوں پہ جو ہے وہ انڈکیٹرز جو ہے وہ بیتری کی سائٹ پہ ہیں but اگر لازٹیر کی بات کرتے اور لازٹیر جب پلیٹیکل انسیڈرینٹی جو پیک کے تھی اس وقت سٹاک مارکٹ اور لازٹ سپیشنی جو لازٹیر کا بجت آیا تھا پچیس مہی دو اور دار سکرہ کو جو بجت آیا تھا اس کے بعد سٹاک مارکٹ مسلسل مچے گرتے دی دیسپائیٹ دے تک کہ سٹاک مارکٹ کو ریڈیو کیا تھا امیس سی آئی نے اس کو اپڑیڈ کیا تھا فرنٹا فرنٹیر مارکٹ تو بھی امرجنگ مارکٹ کے بجائے انفلیز آنے کے بکوز جو اپڑا انیسٹر ہیں وہ اس چیزوں سے سکیر دے جاتے ہیں کیا معاملات ہیں تو حالا کہ پاکستان کے بار پتنشل بہت زیادہ مجھوئد ہے تو لیکن انگر آپ کے جو سوال ہے کہ پلیٹیکل انسیڈرینٹی ہو لانڈر کی سیچویشن ہو بائڈر کی معاملات ہو یہ سارے امپسٹ کرتے ہیں دیفنیٹلی تو ہمیں کئی سارے محاظر کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہم بجت کے حالے سے بیدات کرتے ہیں تو دیران لٹ اپس اشیوز وچھ وی نید تکل بٹ ایٹھیں کہ کس بجت پرٹکلی جس کے اوپر ہم دسکشن کر رہے ہیں اگر ہم اس کو کری فوروڈ کرتے ہیں کنسسٹنٹی آگے لے کے چلتے ہیں تو انشاءالہ کلا اس پر ہم امید ہے کہ بہتری آئی گی ٹھیک ڈر شمال صاحب اکثر کامنسٹ کی رائے یہ ہے کہ اس میں ریلیف زیادہ ہے باقی میجرز جو ہیں اس میں تھوڑا شاید کام ہے اس کو اکسپین بھی کیا آج وزیرہ خزانہ نے کہ ریلیف ریلیف نہیں ہے باقی بھی اس میں ہے اور ٹیکس بیس کو انہیں بڑھانا ہے تو کیونکہ حکومت کی مجبوری بھی ہوتی ہے کہ آخری چند ماہیں بلکہ ایک مہینہ رہ گیا ہے اور آگے الیکشن میں جانا ہے تو کیا آپ کے خیال میں اس وقت یہ سب سے مناسب بزرٹ ہے اگر ان چیلیجن پائمز کے اندر کافی بہتر تھا یعنی کہ اس میں لوگوں کو بانیفٹ بھی دینا اسپیشلی جس طرح نے دیکھا کہ سیلوی بیکٹ کو سنپلیفائی کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ایک کنٹینیویشن تھی پشلے چند سالوں سے جس میں کارپے ٹیکسز کو کم کیا جا رہا تھا اور پاکنشک ٹیکسز کو کم کیا جا رہا تھا امیشور کہ میرے آنے سے پہلا دسکشن ہوئی ہوگی تھے جس طریقے سے سٹاک ایکسچینج کو برکرز کو تو یہ تمام چیزیں پوزٹیوڈ ہیں سپیشلی اس وقت جس میں بیڈنگ سپیس پر ہی لیمیٹڈ تھی تو اس لحیات سے تو دیفنیٹلی کہنے کے ایک پوزٹیوڈ اینگل تھا لیکن ریونیو برہانے کا یا ریونیو جنریشن برہانے کا یا ٹاکس نیک برہانے کا جو عمل ہے اس میں کوئی بہت زیادہ محصول ہے اس کے کہ ہم نے پہلے والی جو وہی کنٹینیویشن دیکھی ہے کہ فائلرز، نون فائلرز کے جو دیفنسییشن ہیں اس میں مزید ان کے لیے کچھ کہنے کے قدرن لگائی گئی ہیں کہ پاپٹی نہیں لے سکتے اور چیزیں نہیں لے سکتے اور ہوپفل کہ اس کی وجہ سے کچھ پاسٹر ریزلٹ آئیں گے اوبرال ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا تھا اور اس کی شاید ایک آپ دیکھ سکتے انڈکیٹ ہے کہ شاید جو دیپوژٹس تھے وہ کم ہوئے بانکس میں اور اس میں آتی ایک ریورسل بھی ہوا کہ جو ٹیکس تھے ویڈھولڈن کی مد میں بانکس سے ڈیٹریبل کے اوپر ان کی تھوڑی سی جو دیکھتار ہے پرشنٹیٹ کے لیہاں سے وہ کم کی گئی ہے اپنے جو اس میں چیلنج ہے نا وہ ریونیو اپنی سٹرینز بنانے کا تھا اس میں شاید اتنی اب چکہ وقت بھی کم ہے تو بہت زیادہ کچھ نہیں لیکن انہی دیکھتے آنے والی جو گورنمنٹ ہے انٹرین تو خارے شورٹ اپی ریٹ کی ہوگی جو نیکس ایلیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی ہوپفلی اس کو فردر انہانس کرنے کی کوشش ہوگی ایک چیز کیونکہ آپ بزنس میں نے ٹیکس دیتے ہوں گے ایس بی آر سے آپ کا روزانہ یا ہر مینہ ہاں جباستا آتا ہوگا حارو مستر صاحب جو مشیر ہیں انہوں نے بات کیا انہوں نے کہا کہ جی سو فیصد ازاپاہ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے فائلوگ ہیں ان کی تعداد میں کوئی اتنا ازاقہ میں نوگر نہیں آتا اس کے یہ مطلب ہے کہ جو ٹیکس نیٹ میں لوگ ہیں انہی سے بس ملک زیادہ کی ہے اس میں اپنی سمپل سی بات ہے پرادکس کی پائیسز بڑھتی ہیں اگر ہم امپورٹ کے لیول پر دیکھتے ہیں تو بہت سی دنیا میں چیزیں اشراعہ جو ہمیں کی پائیسز بڑھ رہی ہوتی ہیں تو اگر ہم کہیں کہ اگر ہم ان ٹائن ایک سپورٹس وہی رکھتے ہیں پائیسز کو تو ان کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے بھی ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا ہے تو بہت سے اور وریبیلز ہیں تو اچھ نیٹ اس سمپل از دیکھ کہ جی یہ میرا جو پوائنٹ آف کنٹنشن ہے اس میں اس سارے معاملے میں کہ جی اگر اضافہ ہوا ہے تو ڈائریک ٹیکسیشن میں اضافہ نظر آتا ہمیں ڈائریک ٹیکسیشن کی مقابلے میں ڈائریک ٹیکسیشن میں غالباً بیس پرسن سے زیادہ ہے جو میری فگرز دیکھنے جو آسٹ ایستینٹس تو اڈائریک ٹیکسیشن میں اضافہ یہ اس چیز کی مطلب یہ نیشان دے نہیں کر رہا ہے کہ جو افرٹ تھا ٹائٹنٹ کی طرف سے وہ دفینٹی اس میں کوئی ان کا عمل دخل نہیں ہے یہ قدرتی عمر ہے جیسے ہیں اور پائیسز گھٹے ہیں اور ہم لکیلی اس پر کوئی آخات نہیں آئیں تو وہ بھی ہم کہیں کہ جی صرف اور صرف کسان پاکی جناف نہیں ہوگا صرف اور صرف ہماری وہ ایکٹیوٹی میں ہوگی تو اس میں دوسرے ویریابلز بھی ہیں اور اسی وجہ سے اکاؤنٹیبیلیٹی is good for our learning اور فردر جو ہماری دیسیجن میکین ہے اس میں ہم اجبتی دیسیجن میکین کریں تاکہ ہم ناکے سیٹھیں سو آئی ٹھینک کہ اس میں تھوڑی ایسی 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 دکٹر سوڑیج کا مجھے گفتہ لینا ہے لیکن اس کے بعد جو ڈیریکٹ انڈریکٹ ایکسیجن ہے بہت امپورٹنٹ کیوں گے ہر آن آدمی کے جو اس سے ہٹ ہوتا ناجمی لکھا رہتے ہیں تو سوڑی جائریا کی ساتھ رہی ہے سوڑی جائریا کی ساتھ رہا سولیری صاحب اور ڈاکٹر شمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بجٹ پہ اور پوسٹ بجٹ بریفنگ پہ ہم گفتگو کر رہتے ہیں ڈاکٹر سولیری صاحب یہ جو ڈیریکٹ اور انڈریکٹ ٹیکسیشن کی بات ہے شمال صاحب نے کہا کہ انڈریکٹ ٹیکسیشن میں زداد ہے وہ تو اسام کام ہے کہ آپ نے اشیاء کردو نوش پہ یا باقی چیزوں پہ جو ہے وہ ٹیکس بڑھا دیا اور آپ نے وصول کر لیا اس میں آپ کو زہمت بھی نہیں کرنی پرتی جس شخص نے سابون خریب میں ہے موبیل ٹھون خریب میں ہے وہ طرح لڑی ٹیکس دے گا اور اس سے آپ کا آئے گا تو میں آپ سے سوال کھوڑا چاہیے اکڈامک کر رہا ہوں لیکن بہت ضروری ہے آئیڈیلی کیا پروپورشن ہونی چاہیے ڈاکٹر انڈریکٹ ٹیکسیشن کی کسی بھی ایک آنمی میں میں نے کال کہ اس کو آپ کو ملک پان دے سکتے ہو کیا پروپورشن ہونی چاہیے اصل چیز یہ ہے کہ انڈریکٹ ٹیکس کو بسکرک کیا جانا چاہیے کیونکہ انڈریکٹ ٹیکس یہ ہے اس کو ریجرسٹ ٹیکس ہم کہتے ہیں یہ جو جن کے آمدنی کم ہوتی ہے ان کو زیور سے زیادہ ہٹ کرتے ہیں جن کے آمدنی زیادہ ہوتی ہے ان کو یہ ہٹنے کرتے ہیں ٹیکس کی اگر آپ بلا بیسک فلسفی سمجھے ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انکم ٹیکس کہ آپ امیر سے لے کے اس لیے لہ رہے ہوتا ہے کہ کمک کے پاس پاس ہوں اور انڈرگوں میں تقسیم کریں جب آپ ڈریکٹ ٹیکسز آپ پہ کم ہو رہے ہوں گے اور انڈریکٹ ٹیکسز زیادہ تو انڈریکٹ ٹیکسز نہ پہ انکم ٹیکس بھی کنجمشن ٹیکس ہے مچائٹے کا پی رہا تو اس پہ بھی ٹیکس ہے میں بجلی کا بیل دے رہا تو اس پہ بھی ٹیکس ہے مچس کی بیلے رہا تو اس پہ بھی ٹیکس ہے تو اس پہ وہ لوگ جن کے انکم کم ہوگی دیفنیٹی وہ ہوتا ہوتا ہے ابھی جو شمال صاحب جو فرمائے رہے تھے اور جو فر کو ہم دیکھتے ہیں کہ فر کا جو ٹیکس کی ایکشن تھی وہ آمس دہل ہوگی تو اس پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک میجر کانٹیویشن جو ہے وہ آپ کا آپ کا ویڈرگ ٹیکسز کا انڈریک ٹیکسز کا جی ایسی کا پاکستان میں جو ہے پاکستان تکیبن آپ کے ساتھ سیستہ سے زیادہ گیا وہ انڈریک ٹیکسز آرہے ہیں اور یہ پاکستان اسے ساتھ سوڑی بھی بڑھ رہا ہے جی ڈی پی کا سائز گروہ کر رہا ہے آپ کی انٹریشن تھوڑی سی مدید ہوئی ہے روپی وہ ڈیپیشیٹ ہوئے یہ سارے چیزیں جو ہونے ابھیج سے اس میں کچھ چیزیں جو ہوتا ہے لیکن انڈریک ٹیکسز کی وجہ سے بھی ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوئے اور مبتفی کنگ آپ سب سے کہ کیونکہ آپ کا ٹیکس بیس میں وہ نہیں بڑا ممبر آپ ریٹرنز وہ پر میں کچھ خاتر کا اضافہ نہیں ہوا وہ ٹیکس کلیکشن جو ہے جب وہ دبل ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انڈریک ٹیکسز میں اضافہ ہوئے اور آنے والی حکومت وہ بھی ہوگی اس کو یہ سوچنا ہوگا اگر آپ باتی کو اس اسٹرموں پر علیت دینا چاہتے ہیں عمام کو تو پھر اس کا یہ ہکریکہ ہوگا کہ انڈریک ٹیکسز کم کیا اچھا ایک جو لوگ سوال کرتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا سائم کرنا چاہوں گا اور آپ سے بھی ریکویس کروں گا کہ اس کو سمپل ورڈز میرے اکانومی کو سمجھنا بہت سے لوگ بس کی بہت نہیں جب بہت سے پاکستان میں جو میڈل کلاس ہے اور جو سویس سیکٹے میں ان کا ایک سوٹ ٹیکس کٹ جاتا ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ بہت لاکھ تھے یا دس لاکھ تھے یا کم ہو گئے ہیں تو جن کا ایک سوٹ ٹیکس کٹ رہا ہے جو وہ ٹیکس دے رہا ہے تو کیا وہ بھی اس میں نیکٹ میں فائل کرتا ہے یا صرف وہی شخص جو جا کے فائل کر رہا ٹیکس کٹ رہا ہے وہ ٹیکس ہے تو فائل کرتا ہے لیکن نمبرہ فٹرن میں وہ کوک بھی ہو رہا ہوتا ٹھیک لیکن میرا ٹیکس کٹ رہا ہے تو میرا دپارٹن پہ ہو گیا وہ تو میری contribution گیا جو withholding agent فپر میں جب میں پہ آ رہا جی تو راغنے میں پہ آ رہا ہے لیکن اگر میں آپ نے پہ آ رہا نہیں کہا رہا اس کا مطلب ہے فپر ریکارڈ جس میں نمبرہ ٹیکس ٹیکس پیس اس میں نہیں ہوگا اس میں نہیں ہوگا تو رہنے سال پہ آ رہا ٹیکس جمع ہو رہا ہے لیکن اس میں دو طرح سے نقصال ہو رہا ہوتا ایتی یہ کہ گنتی میں نہیں آتا دوسرا اگر مجھے ملنے کہ ٹیکس جمع نہیں کر رہا تھا تو میں ان سے محروم رہا رہا ہوں ٹیکس بھی ٹیکس بہت بہت ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ مجھے فائدہ مل سکتا ہو لیکن کہ اپنے ریٹرم نہیں دو رہا تو مجھے اس کا نقصال ہو رہا ہوگا یعنی کہ یہ اس وجہ مل رہے دوسلا شامل لیکن رہا لیکن ریٹرم نہیں کر رہے سکتا 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 رہی کام جی دوسرا ریٹرم رہا کس اپنی سکتا تو پاسے کمانے والا ہے جو انٹم کرنے والا اس کو پر ٹیکس ہونا چاہیے اور دوسر لوگوں کو ریلیف ہونا چاہیے بار ٹیکس کی جب کلیکشن ہو تو وہ یقیمن جو ہے وہ انفرسکچر کے اوپر یا باکی سوشل سلسلسلسلس کے اوپر اندر جو کنزیو میں بیس مارکٹس ہیں بڑی بڑی اس میں تو انڈیریک ٹیکسیشن کا بہت بڑا آپ کے شرح میں حصہ نہیں ہوتا کہ کوئی شرح سار اخار لفظوں میں اس سے تو مارکٹ جاتا ہے خرید میں وہ چیز آتا لیکن لے پچاس کی دارا ایک ہے مختلف اگزامپلز رہا اب اراجہ کنبر نو جیلزی سٹیٹ جو ہے وہاں پہ گارمنٹس کے پر کسی قسم کے کو ٹیکس نہیں ہے دوسری سٹیٹ میں شاید گارمنٹس کے پر ٹیکس ہوگا فوڈ پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہے نا فوڈ کے پر بھی ٹیکس ہے گارمنٹس کے پر بھی ٹیکس ہے تو دیرار اگزامپلز اور بیسیکلی یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے اب جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج کا جو بجٹ آیا ہے یہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے ایک مصبت قدم ہے اور اس مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ گارمنٹس نے واقعت ان بزنس کمیونٹی کی چاہے وہ کسی بھی سکٹر سے ہو چاہے 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 ہم بر سے ہوں کامر سے ہوں سٹاک ایکشین سے ہوں ان کی باتیں سنیوں کی تجابیز لیں جو پیکٹیکل ہیں اور ان کو ان کو انکرپیٹ کیا ہے اور ہم ساتھ ساتھ یہ رہی جاتے ہیں کہ یہ جو کسی قسم کی جو تھریٹ سننے میں آ رہی ہے کہ یہ لوگ نہیں بجٹ پیش کر سکتے تھے یو نو اٹھاور ان کو اس کی اپن پر سوچنے کی ضرور رہت ہے جیسے چارٹر اف ڈیمارکریسی اس نے چارٹر اف ڈیمارکریسی جو ہونا چاہیے یہ اچھی چیزیں ہیں جو ٹرائی ڈریکشن میں ہیں اس کو جو جو پلٹیکل پارٹی آئے جیتے یا انٹران گومت آئے ان چیزوں کو کنٹیو کرے کنٹیوٹی جو ہے وہ کسی بھی بزنس کے لیے ٹریکشن کے پاس ملک کی اکانومی کے لیے اس کی گروہت کے لیے اس ویرے جنپکنٹ دکھر سمائل صاحب حکومت پر پاس تین چارز آئے ہوتے ہیں پاس سے اپنے کٹھا کرنے کے ایک تو ٹریکشن ہے جو اپنے عوام پر لگاتے ہیں دوسرا یہ کہ فارن بارک انویسمنٹ ہے جو فارن بارک انویسمنٹ آئے گی رمیٹنسز ہیں جو ٹریکشن ہے ٹریکشن میں ہم مارک ہا رہے ہیں اور کافی عربے سے اور اچھی اس ہو کہ ہم ایک دیولپنگ کنٹری ہیں فارن بارک انویسمنٹ ہے ہماری چائنہ پہ زیادہ آج کل ہمارا ریلائنس ہے باقی دوسرا جو آپ کی رمیٹنسز ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مزید بلیں گی 20 بلیون ڈالر تک کی فگر انہوں نے دے دی ہے تو فارن بارک انویسمنٹ پر میں آپ سے سوال کروں کیا آگے کوئی ایسا دیکھتے ہیں پوزیٹیو سکیویشن آپ کے یہاں پہ کچھ بڑے ہی سی پیک کی کمپلیشن قریب آتی جائے گی اس کے بعد نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ شرعات فرسنہ سی پیک سٹارٹ ہوا اور جو جو آگے اس کے اندر اپننگز ہوں گی ایوینیوز کریوٹ ہوں گے تو اس میں اپرچنیٹی کے ساتھ ساتھ دنیا تو انٹرسٹڈ ہیں اور بہت سے ملکوں سے وفت بھی آئے ہیں اور انہوں نے انٹرسٹ ظاہر کیا ہے اور ہم زائد صاحب بتا سکتے ہیں کہ چینڈر کی سطح پہ ہمارے سے بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جن میں انہوں نے انٹرسٹ ظاہر کیا کہ how can we become part of the سی پیک تو ایوینیوز جو کھلیں گے تو وہ فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ بہتر ہوگی اور اس کے ساتھ دنیا دیس کی رہی ہے کہ یہ جو ایک ریلیشنشپ ہے اس میں کیا جو بہتری آئے گی کہ اگر بورٹ چاہے وہ کریئٹ ہونے کے بعد استعمال میں آ جائے گا تو وہ تمام چیزیں وہ بہتری ہوئے ہیں لیکن آپ نے دیکھتے ہیں کہ ہمیں بڑی چیلنجنگ سیٹویشن جیو گرافکلی اگر آپ دیکھیں گے چائنہ ہے وہاں پر لیبر سستی ہے اگر کسی نے وہاں پر اپنی انڈسٹری لگانی ہے تو وہاں سے چائنہ سے زیادہ سستہ اور تیز شاہد ترین مال نہ بنا سکے اگر آپ نے ایکانومی کے سائز سے دیکھنا ہے یا نمبر آف پپولیشن دیکھنی ہے تو انڈیا بہت بڑی ایک مارکٹ ہے جہاں پر خائش ہوگی لگوں کی یہ پاکستان کے بجائے پاکستان کے لیے میکن پہلی بات ہے کہ میں اس میں ایڈیشن کر دوں کہ مجھے بیر آت کر سکت ہیں دونوں میرے دوست ہیں وہ یہ کہ چائنہ میں جو پہلے definitely it was the cheapest perhaps in the world but not anymore لیکنکہ ان کی آپ دیکھیں کہ ان کی ایکانومی جو دیکھتا ہوئی ہے ان کی رہے ہیں پر کیاپٹا اندم بہر ہو گئی ہے اس وجہ سے اب ان کی جو ہم actually now we are better market especially for the mid level ہمزاری باتا بھی high tech میں تو نہیں ہے لیکن mid level کے اندر جو ہماری جو یہاں پر cost of labor ہوگی it will be definitely a lot more attractive ہمیں صرف basically جو رستے میں جو دیواریں ہائری ہم نے خود کی نہیں ہے ہمیں صرف وہ بلوکس ہٹانے ہیں اگر ہم وہ بلوکس اپنے رکھتے سے ہٹانے ہیں جو کہ policy blocks ہو سکتے ہیں tariffs کے ہو سکتے ہیں یا اور کوئی اہم irritants جو ہیں which are easily removable اچھا وہ irritants یہ ہوتا ہے کہ بعد وقت جو policy makers ہیں مفتا ساتھ یا اور جو اوپر کی سطح پر لوگ ہیں وہ اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن جو نیچے machinery ہوتی ہے اس کی طرح trickle down نہیں ہوتی تو وہ وہیں پہ وہ اپنے پرانی کلچرز جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ culture eats both strategy تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کلچر کو قددیل کرنے کیلئے and keep on pushing that تو اگر وہ ہم push کریں تو پھر جو لوگ آرہے ہیں ایک تو بہت بڑے لیلیل کے foreign direct investments ہیں وہ تو ہیں ہیں جس کو آپ کہتے ہیں بڑے لیلیل کے projects جو گورنن کے لیلیل کے جی تو جی ہیں لیکن جو دوسرے لیل کے ہیں میڈیمز لیل کے ان کو بھی ہمیں attack کرنا ہے اور ان کو attack کرنے کے لیے ہمیں واقعی ہمیں آسانی پیدا کرنی ہوئی کہ آسانی سے وہ آسکیں remittances آسانی سے آسکیں ابھی تو اس وقت جو ہیں وہ یہ کہ on paper سب کچھ بہت اچھا ہے اور بڑا روزی ہے لیکن ground realities ابھی بہت اس میں difficulties ہیں اب اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی economy کو unleashed کر دیں اور وہ جو ہم نے اداف جو ہیں اپنی 20-25 vision کے اندر یا اور جو ہم نے دور رس اپنے دور رکھی ہیں تو وہ really really need to remove those seriously اور we need to remove those people جو اس رستے میں خود یعنی کہ کسی وجہ سے جو دل کے کوئی ریزنز وہ اس میں تن کریں آبی چلہری صاحب آپ نے public sector enterprises کا ذکر کیا تھا اور سٹیل میل پر قرانہ ایشو ایک دفعہ بالکل privatize ہونے لگی لیکن تھے وہ نہیں اس سے کی کچھ جو ہاتھ کی بنا پر تاکستان international airlines railways اس طرح بے شمار public sector enterprises انگریجر لاؤسز میں جا رہی ہیں اور مشتل ہوتا ہے کہ سرکاری تہجیل میں ہو اور اس کی ایفیشنسی بہتر ہو جیسے private sector ایک مارکٹ اکانومی میں آپ کے خیال میں حکومت کا کام صرف اور صرف ٹیکس کلیکشن تک محبود رہنا چاہیے اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ بزنس نہ کرے کسی طریقے سے ایک حکومت کا کام ہے کہ فیچلیٹ کرے ریجلیٹ کرے ریجلیٹ کرے فیچلیٹ کرے ایشو اس پہ یہ آگیا دیکھیں آپ کو یاد ہے جب پیپلز پارٹی میں بھی ممداروں کو privatize کرنے کی کوشش کی تھی نوید کمر صاحب privatization minister دے رہے ہیں اس میں کی opposition میں اس کو نہیں ہونے دیا اس کے بعد جب دانوال عزیز صاحب نے اس سے پہلے جو تھے انہوں نے اس کو privatize کرنے کی کوشش کی تو ہماری جو موجود opposition ہونے ہونے دیا اب اگر election کے بعد کوئل نہیں opposition وہ آتی ہے حکومت میں تو اگر انہوں نے privatize کرنے کی کوشش کی تو دیکھیں گا پھر اس کی opposition ہوگی تو کچھ چیزیں اسی ہیں جس پہ کہ ہمیں consensus لانے کی ضرورت ہے شاہست اپنے جگہ سلاسط آپ ضرور کریں جیسے بھی میں دیکھتا ہوں میں تین دن تن سلسل میں tv talk show جو باتا گوں اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ مجھے کہہ ہیں reasons ریشنال سے budget تکنقیت کرو تو میں بہت آپ کو پوائیٹ جو بتا سکتا ہوں کہ اور اپنے ریشنال اس کی تاریخ سے جا رہو ہوتے تو تھوڑی چیزوں میں ان سے جا پی پسند پسند کے کامی کو دیکھنا ہوگا تاکہ نوازشی مسائل پہ آپ کے شعال میں پرائیوٹیزیشن ہونی شاہی ہے ان کی یا نہیں اس کا سمپل حال یہ ہے کی بات کرتے پی آپ کو چند بسی کو ہے تو یہ سرس کیا جا سکتا ہے لیکن issue یہ آگیا کہ آپ outsource کرنے کی بات کریں گے یہاں پہ آپ جو دسٹنگ انٹرائیز ہیں ان کو بھی ساتھ پہ دے اور وہاں پہ جو بھی اس کو خرید رہا ہوگا جیسے بانک کے ساتھ ہوا تھا دیکھیں ہمارے سارے بانک دیتے ہیں حدیب بانک مسلم کمیشنل بانک و بیل یہ پرائیوٹائزیشن سے پہلے ان کا کیا اثر تھا اور آج ان کی جو پرپارمنٹ پر ہو کیا ہے لیکن اس کو لئے تھوڑا سٹاپ یہ لینا پڑ ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ گولڈن شیخ آنڈ دیا گیا یا ان کو کوئی نم سم امیوٹ دی گئی تو اس طرح کی اینیوٹیو چیزیں موکی جا سکتی ہیں کہ آپ اپنے سٹرٹیجک بنائدوں پر دنگاروں کو رکھنا آپ ضرور ہوتے ہیں جنہوں پیشنز کو رکھنا ہے لیکن جو پیشنز جو آؤٹسورس کے جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کمپٹیٹیو میں ان کو آؤٹسورس چیزیں دیتر ہو سکتی ہیں جی دیکھیں جو پرابٹیزیشن مولا ایشو ہے جیسے ابھی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نوید کمر صاحب جب میں بزیرے صدار تھے تد وہ سوکر چاہ رہے تھے کہ پرابٹیزیشن ہو جائے یا پرابٹیزیشن منسٹر تھے یا بعد میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے مخالفت کر دی بسکلی پرابٹیزیشن is the answer اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جن چیزوں کو پرابٹیز کیا گیا ان کی پیجنسی بڑھی ہے اور ہم سنے کہیں کہ کل کے بجت میں جہاں کہیں جہاں کہیں جہاں اچھی چیزیں کی کہ یہ اچھی ناؤسمنٹ تھی یہ ایک میگیٹیو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے انہوں نے پلٹیکل کمپرمائز کیا ہے کہ انہوں نے کل پیسیس کے اوپر پر بات نہیں کی ہمیں کہ اس کورنمنٹ کا یہ ہنشہ سے جنڈا رہا ہے انہوں نے اٹینٹ بھی کیا ہے ایک دو مرتضہ میں مخالکت کر کہ اسے رب دونا ہے ایک لگ بات ہے یہ ہی پوائنٹ ہے جس کی طرح یہ کہتے ہیں کہ تمام پلٹیکل پارٹیز کو اکانومی کے اوپر جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے باقی چیزوں پر پلٹیکل پر سکورنگ بشک کرتے رہے ہیں ان چیزوں پر کمپرمائز کیا ہے ہمارا ویسے جب پلٹیٹائزیشن کی بات ہوتی ہے پوری آپ کی ایک منسٹریز پر کام کر رہی ہے آپ کا کیا بھی کنسسس ہے کہ پنسپلس پر ڈیسیزن ہیں ساری اکراؤس دے بورڈ ساری پلٹیکل پارٹیز آپ لوگوں سے ملتے ہوں گے کہ جتنی بھی پی ایسٹیز ہیں ان کو پرارٹائز ہونا چاہیے ایک ام از کم اس طریقے سے آؤٹسورٹ ہونا چاہیے سٹریٹیجیکلی آپ نہ کریں جتنی اکراؤس دے بورڈ پاکستان ریلوے کو ہمیں پتہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ریلوے کو ری بیند کیا اس کو امپروف کر دیا اس کے اندر جو ہے وہ فریٹ کی جو ہے گوڈز کی حوالے سے انہوں نے اس کو بیٹری کر دیا اگر آپ امپروف کر دیکھتے ہیں تو اچھی بات ہے اگر امپروف نہیں کر دیکھتے ہیں اور بار بار ایگزامپل کر کے دیکھ رہے ہیں آپ پیئے یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ سپیم پورڈ کو بھی تمام پرانے مانیجن ڈریکٹرز اور شئرمین کو بنانا پڑ گئے ہیں فرزیز انجیز ایک اسمپل چال رہی ہے سٹیل مل کا معاملہ جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے اس کے لئے چھوٹے 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 یہ اور پارے بھی ہیں کیونکہ بہت زیادہ مقصان تھا میرا جو آپ سے سوال تھا وہ on the question of principle تھا کہ principally اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی free market economy ہے آپ نے regulate کرنا ہے یا facilitate کرنا ہے تو اس صورت میں کیا یہ principally گورنمنٹ کو کسی قسم پر کاروبار کرنا چاہیے نہیں principally گورنمنٹ کو کام کاروبار کرنا نہیں ہے گورنمنٹ کا کام جو ہے وہ better management کرنا ہے لوگوں کو سوالیوار دینا ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے کاروبار کرنا ہے گورنمنٹ کا کام نہیں ہے جہاں پہ اس کی examples ہیں وہاں پہ آپ آٹھنا چاہ رہے ہیں یہ کہہ رہا تھا کہ free market economy we aspire to become a free market economy i don't think we are free market economy جاتا ہے جو رہے ساتھ جو ہے they can bear me out free market economy بننے کے لئے تو ابھی بہت سٹپس ہیں اور اس نے obviously government کی involvement یعنی کہ منوپلی کی situation ہے بہت سی جگہوں پہ تو وہ they have to remove themselves اور آپ کا جو سوال تھا جو آپ شاید صاحب سے پوچھتے تھے میں اس میں ایڈ کروکا ہوں ہر asset ہر company کی individual situation ہے تو کچھ کے اندر definitely جس طریقے سے banks کو یعنی کہ شیئر جو ہیں گورنمنٹ نے اپنے majority شیئر جو ہیں کہ ہی majority اپنے پاس رکھی اور minority تو وہ change ہوتا رہا so the strategy doesn't have to be کہ سب کو ہی آپ assets کو جو ہیں وہ نکال دیں لیکن اپنے losses کو تو cut کرنا چاہیے دوسری بات یہ کہ جو ہمارے loss making entities ہیں وہاں پر ہم free lunch کو دینا بند کر دیں ہم اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی departments کو تو اگر پی آئیو میں losses ہیں تو we cannot pass free tickets we cannot pass free lunch ایک عام آدمی یہ پوچھتا ہے اور آج سے نہیں پتہ نہیں پچھلے ایک اتنے سالوں سے جب جل مشارق داد اکتے دار تھا اس وقت بھی یہی خوال ہوتا تھا کہ پی آئیو ارمینہ ارمو روپاہ کا نقصان کر رہی ہے تو کیوں ہم اس کا ارمو روپاہ کا نقصان برداشت کر رہی ہے یہ بہا سیمپل question ہے جلے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے I think it's a matter مجھے سے یہ لگتا ہے کہ it's more of a political pride کا بھی ہے کہ یہ نیشنل ہمارا flight carrier ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک political unemployment thousands of people will become unemployed PTCL کو privatize کیا تو آپ کی اتصالات سے دین ہوئی کہ آپ اتنے عرصے تک لوگوں کو نہیں نکالیں گا نکالیں گے تو یہ اس کو complete اس کو آپ نے ایک cascading اور ایک gradual manner کے اندر کیا اور smoothly چیزیں سیکل ہو گئیں اسی طریقے سے اس کو بھی بانکس کو privatize کیا اس کو مانجمنٹ کنٹول دیا شیرہولدین ابھی یہ کچھ پاس ابھی بھی گورمانٹ کے پاس بانکوں کے اندر مجھوڑ ہے جب وہ بانکس کرتے ہیں دیویڈیاں کسی رہتے ہیں گورمانٹ also gets money جاباں کیا بانکس shrinkنے ہیں بانکس expand ہوئے نیو نیو بانچوں بنی ہیں ان کے اندر نیو امیارے پارکانی کے سوال آبا کرتے ہیں سا دسولہ ہے اس سے پانو آپ ناکل کو اس لئے پاتوا کریں گے گا مہا پیسوٹا سا آج ہے تو آپ کو امیارے پاسم کام کیا نمشتہ کیا گیا آپ کو آپ کا قسم کرتے ہیں ٹکی پاکس پانو که پاک ایا ہے کہ اندروں نے خاندر ٹھیک گیا ہے کہ چین لئے گیا ہے کہ چین لئے گیا ہے کہ جانے ہی جانے ہی ثلاثی پہنچ وقت جانے ہی ساکھنی پہنچ کامی اگر پاکستان کو اپنا اس وقت کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اگر پاکستان کا نقشہ اکانومی کا بدل دے گا تقدیر بدل دے گا تو کیا واقعی گواہدر پورٹ میں اتنا پوتنشل ہے اور اتنا پاکستان کے جتنے یہ مالی مسائل ہیں وہاں کے ریزولد ہو سکتے ہیں دیکھیں شہراب دو چیزیں ہیں ایک تو ہے گواہدر پورٹ کے سٹریٹیجی کے امپورٹنس روسی آس کی کمیرشیل امپورٹنس سٹریٹیجی کے امپورٹنس ہے تو آپ بلکل کوئی ویڈیو ہے نہیں کر سکتے گو رہا ہے کمیرشیل امپورٹنس اس کی تب بنیں گی جب آپ اس پورٹ کو جیسے سنگا کو جو پورٹ ہے یا دبائی پورٹ ہے سٹریٹ آف دا آٹ آپ کے جو کیریس میکنیزم ہیں اور پیشنگ ہیں وہ بھی آپ ان پلیس لے ہیں یعنی اگر میرے وہاں پہ دیکھیں پانچ جس یاد کٹھے لگ جائے تو وہاں پہ جو سٹاپ ہے وہ اچھاں ٹرینڈ ہو تو چیزیں جو ہیں وہ کتنی تیزی سے ایکسپیدائیت ہوتی ہیں ڈاکومنٹیشن ڈاکومنٹیشن ڈاکومنڈو کیا ہوتی ہے تو اگر آپ واقعی ایک ورلڈ کلاس موڈل جو دینا چاہتے ہیں ممیند ریسورس میں انویس نہیں کریں گے تو انفرسٹریٹسٹر تو بہت اچھا بن جائے گا وہاں پہ پورٹو بن جائے گا لیکن اگر یہ یہ آن ہوگا کہ اچھا جی کنسائنمنٹس کے لیے کاغذ دلے کہ آپ بھاگتے دل رہے ہیں یا وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی بھی آپ کو جب یاد ہوگا کمپیٹرائیز ہوئے ایک بہائی ہوگی تو کوئی دفعہ آپ امیدریشن آفیسر کے سامنے ہوتے ہیں اگر کوئی سوال کر رہا ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں ایک تو اپنے فیٹ کو کمپٹیٹو بنانا ہوگا اور اس کا فیٹ ہے اس کو کمپٹیٹو بنانا ہوگا اپنے باقی مرکت کے مقابلے میں اس کے لئے ہمیں کچھ شپنگ لائنز ہے ان کے شاید شاید کچھ ہمیں نادر اکتہ فیصلی جیس کرنا پڑے ان کو ان سانٹہ باعث کرنا پڑے اور اس کے لئے تیسری امٹر چیز ہے گرشستان کی جو لاید اکسیوئلی کی سیوشن ہے وہ اتنی مثالی ہمیں دکھانی ہوگی تو لوگ واقعی اس سائد پر آ س اس پہ ایم ساری کوکلی جائے لگتا ہے کہ security has to be in a normal sense ابھی تو ہم نے اس کو خود support کر رہے ہیں we are propping up this things have to be normal because وہ gated ہونے سے لوگ گھبرا جاتے ہیں اس کیلئے جی میں آپ کو یہ گوادر کے حالے سے اس لئے جاتا ہوں کہ very recently we took a very large delegation to گوادر پورے پاکستان سے 43 presidents from the different chambers کو ہم نے کے گئے اور اکیت دنگوں کا پورا ڈیلیگیشن تھا development of گوادر by ourselves آپ کو انٹرسٹنگ ڈاو بتاؤ ہوں کہ جو دنیا کی سیکنڈ بگست کمٹی کس کو جو کنٹینرز کی کمپنی ہے انہوں نے بڑے شپس جو ہے وہ گوادر میں مگوائیں ہم لوگ رہے تھے وہاں پہ تیرہ مارش کو نوہ مارش کو ہاں پہ شپ آئی ہے اور وہاں سے انہوں نے چھوٹی شپس پہ دیئے انہوں نے دبائی بجوایا ہے چیزیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سی پیک اور گوادر کے اندر وہ اپنا کانٹریبوٹ کرنا چاہتے ہیں بکاوز کنیکٹیوٹی جو ہے وہ گوادر سے جو لانڈا کنٹریز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے تو وہاں پہ چیزیں بہت تیزی سے ہونا شروع ہو گئی ایک ایمپیجورن صرف ہے کہ وہاں پہ وکیشنل ٹریننگ یا لوگوں کے سکل ٹریننگ کے حوالے سے وہاں پہ ضرورت ٹھیک 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 بہت شکریہ آپ کا زائد لطیف خان صاحب ڈاکٹر رابط صلاحری صاحب ڈاکٹر شمال دعوت صاحب ناظرین گفتگو آپ نے سنی بہت کچھ کیا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ نے اپنا یہ پیش کیا اور اس میں جتنے بھی انسینٹیو ہیں یا اس میں اکیلوی پول بھی جیسے ہمارے اکانومس بات کر رہے تھے تو دیفنیٹلی وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گے لیکن امید یہی کرنی چاہیے کہ یہ یہ کنٹینیویشن آف پالیسی ہیں کہ سلسلہ پالیسیوں کا یہ بہت ضروری ہے جیسے ٹارٹر اف اکانومی کی بات کی بار بارے میں یہ سنتے ہیں کہ حکومت خود ہی آئے لیکن جب پالیسیاں ہیں اور اچھی اگر پالیسی ہے تو اس کو تبدیل نہ کیا جائے بلکہ اس کو آگے لے کے چلا جائے پروگرام کا با ختم ہو جائے پروگرام کا با ختم ہو جائے موسیقی